وہ پارلمنٹ ہاؤس میں آپ کو نظر معاف کیجئے گا راشپتی بھون میں آپ کو نظر آئے تھے اور وہاں سے وہ چرو پہنچے ہیں ضرور پردھان منتری کچھ نہ کچھ کہنا چاہیں گے یہاں سے بھارتی بھائیو سینا کی آج کی زبردست کاروائی کے بعد پاکستان کے اوپر لگاتار پرماما حملے کے بعد سے اپنی ہر صبح میں پردھان منتری نریندر موڈی نے دیش کو یہ بھروسہ دیا کہ کاروائی ہوگی زبردست ہوگی ایک صبح میں انہوں نے کہا ہم حساب لیں گے اور پورا حساب کر کے اس بار دیں گے دو روز پہلے پردھان منتری نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آتنگ کی اس پیکٹری کو بند کرنے کا کام انہی کے ذمہ ہے تو ایسا ہی صحیح اور ہم ایسا کر کے دکھائیں گے پاکستان کو جواب ملا ہے اور ایسا جواب ملا ہے ایسی چوٹ ملیے کہ وہ چوٹ دکھا بھی نہیں سکتا دنیا کو پردھان منتری نریندر موڈی اس وقت چرو کی صفحہ میں ہیں ان کے بھاشن میں کیا پاکستان پر ہوئے حملے کا ذکر ہوگا کل انہوں نے ایک بار پھر یہ آگاہ کیا تھا کہ جلد دیش کی سینہیں کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ لے کر کے کاروائی کر کے دکھائیں گے اور وہ ہوا ہے تو تھوڑی دیر میں دیش انتظار کر رہا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے بولنے کا اور وہ کیا کہتے ہیں آج اس ایر سٹرائک کے بعد بھارتی بھائی حسینہ کی زبردست کار بھائی جو جانکاری مل رہی ہے دو سو سے دھائی سو آتنگ وادی مارے گئے اس ایر سٹرائک کے اندر پاکستان کے اندر گھس کر آتنگ کی کیمپ پر حملہ بولا پہلے ہی دن آپ کو یاد ہوگا چودہ تاریخ کو یہ حملہ ہوا اور پندرہ تاریخ کی صبح پردھان منتری نریندر موڈی دلی کے کارکرب میں جب بول رہتے تب انہوں نے کہا تھا کہ آتنگ وادی بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں اور اب اس کا بہت بڑا خامیازہ ان کو بھگتا ہوگا لیکن کب کہاں کیسے یہ ہم تیہ کریں گے اور آج ترکے ساڑھے تین بجے وہ وقت تیہ تھا اور بھارتی بھائی حسینہ نے یہ کارنامہ کر دکھایا پندرہ منتری نریندر موڈی جن سبھاں میں ضرور کوئی نہ کوئی سندیش دینا چاہیں گے دنیا کو یہ سورا ہندوستان کے جی سر پردھان منتری جو دنیا میں آج سب سے بڑے آدمی کے روپ سے جانے جاتے ہیں اور جو ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کی طاقت رکھتے ہیں ایسے پردھان منتری جی جنہوں نے اور دنیا کو بتا دیا کہ ہندوستان کی اور نظر اٹھانے والے آدمی کی آنکھ ثابت نہیں رہے گی اس پرکار کے ہمارے پردھان منتری دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کے پردھان منتری میں آج ان کا سب کی اور سے ماننے وسندرہ جی نے گلاب چن جی کٹاریا نے اور سارے منچ نے یہ تے کیا ہے کہ آج کے اس ایتھیاسک افسر پر ہم سب کا مارک درسن آپ کریں آپ کو سننے کے لیے آج چورو میں نہیں پورے دیش میں اور دنیا میں لوگ اس سمائے اپنے ٹیلی ویزن کے سامنے بیٹھے ہیں اور یہاں جہاں کے لوگ انہیں فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری آنے والے سمائے میں بھی اور دیش کا نیتت کریں اور گنیس کے اس چناؤں میں ہم سب لوگ مل کر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں سب لوگ ہاتھ کھڑے کر کے پردھان منتری جی کو بستوات دلائیں کہ ہم یہاں کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ آگے بڑھو ہم آپ کے ساتھ ہیں بہت بہت دھنیواز میں پردھان منتری جی سے سارے منچ کی اور سے پراتھنا کرتا ہوں کہ وہ آج آئے اور ہمارا مارک درسن کریں ہم کو سمبودت کریں موڈی ہے تو موڈی ہے تو موڈی ہے تو جوٹسے بل موڈی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش عدیش شریمان بندرلال سینی جی پورو مکہ منتری سری مصیب سندرہ راجے جی کیندر میں منتری پریشت کے میرے ساتھی شریمان اردیو نرام مہگوال جی نیتا پرتبکش شریمان گلاب چن کٹاریا جی سونسد میں میرے ساتھی گن بیدھائی گن راجستان بھاج پا کے سبھی سنمان یہ نیتا کائر کرتا گن شرما اور چرما رو سارے دیج میں سرنام چرو شری سالہ سر بالا جیری دھرتی چرو نیپڑنام بابا تھاری دیش بھی دیش میں خوب گھڑی مانیتا ہے دور دور سا لاکھا لوگ تھارا درسن کرنا ہوئے ددرے باما بیراجے جاہر بیر گوگا جی نیمان ای دھرتی سو بیر گنیوڑیا نیمجی ار اونچا اونچا ٹی بڑا سوڑے کا پہاڑا نبی مات دیوے ہے شکتیری بھومی شوری رو آگار سرم دھرم سمبھاورو چرو وشو کلیان سیوہ اور مانوطارو سندے سے دیوتا چرو اٹھائیری جنتانے ویر سپوتانے ممتا مئی ماتا بہنانے نمان اور گھڑو گھڑو عبینندان آج آپ کا مجاج کچھ اور لگ رہا ہے سب سے پہلے میرے ساتھ دونوں بٹھی بند کر کے پوری طاقت سے بولیے بھارت ماتا کی آواز بولو بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی آپ کی یہ بھاورہیں آپ کا یہ اتصا آپ کا یہ جوش میں بھلی بھاتی سمجھ رہا ہوں آج ایک ایسی پل ہے آؤ ہم سب بھارت کے پراکرمی ویروں کو نمن کریں سر جکا کر کے نمن کریں آج چورو کی دھرتی سے میں دیش واسیوں کو بسواز دلاتا ہوں کی دیش سرکشید ہاتھوں میں ہے بھائی اور بہنوں سال دو ہزار چودہ میں بجے سنکھناد یوہ سنگم کے دوران میں نے میرے دل کی بات آپ سب کے سامنے رکھی تھی میں دو ہزار چودہ کی بات کر رہا ہوں اور میری آتما کہتی ہے آج کا دیواز اسے پھر سے دہرانے کا دیواز ہے اور چورو کی دھرتی سے میں دیش واسیوں کو پھر سے ایک بار دو ہزار چودہ کے میرے ان شبدوں کو مہ بھارتی کے ویروں کو نمن کرتے ہوئے آج میں پھر سے دھرا رہا ہوں سوگند مجھے اس مٹی کی سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا میں دیش نہیں رکنے دوں گا میں دیش نہیں جھکنے دوں گا سوگند مجھے ہے مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا میں دیش نہیں رکنے دوں گا میں دیش نہیں جھکنے دوں گا میرا بچن ہے میرا بچن ہے بھارت ماں کو میرا بچن ہے بھارت ماں کو تیرا سیس جھکنے نہیں دوں گا سوگند مجھے اس مٹی کی سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا جاگ رہا ہے دیش میرا جاگ رہا ہے دیش میرا ہر بھارت واسی جیتے گا جاگ رہا ہے دیش میرا ہر بھارت واسی جیتے گا سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا ہمیں دیش واسیوں ہمیں پھر سے دہرانا ہے اور خود کو یاد دلانا ہے ہمیں پھر سے دہرانا ہے اور خود کو یاد دلانا ہے نہ بھٹکیں گے نہ اٹکیں گے کچھ بھی ہو ہم دیش نہیں مٹنے دیں گے سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا میں دیش نہیں رکنے دوں گا میں دیش نہیں جھکنے دوں گا ساتھیوں دیش سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا ہے دیش کی سیوا کرنے والوں کو دیش کے نیرمان میں لگے ہر وقتی کو آج کے اس مہت مپن دیبس پر پھر ایک بار یہ پردھان سے وقت نمن کرتا ہے کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آجادی کے ستر برشبات راشتر رکشہ کے لیے پران نیوچھاور کرنے والے ہمارے امر شہیدوں کی یاد میں دیش کو راشتریہ سمر سمارک سمرپت کیا گیا نیشنل وار میموریل راجستان کے لیے اور خاص طور پر چرو جنجنوں اور سیکھ کر کے اس پورے علاقے کے لیے تو یہ اس لیے بھی اتکہم ہے کیونکہ آپ سبھی نے انیک سپوت دیش کو سمرپت کیے ہیں یہاں کے ہزاروں نوجوان سیما پر راشتر رکشہ میں ڈٹے ہوئے ہیں اور اس لیے آپ کا سممان آپ کی سیوا میرے لیے بہت مہتپون ہے ساتھیوں آپ کے اس پردھان سیوک نے شہیدوں کے پریباروں سے پوروہ سینکوں سے ون رینک ون پینشن کو لاغو کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا مجھے خوشی ہے کہ چورو اور راجستان کے ہزاروں پریواروں سہید دیش بھر کے بیس لاکھ سے ادھک سینک پریواروں کو ون رینک ون پینشن کا لاب مل چکا ہے اس یوجنا کے لاغو ہونے کے بعد ہماری سرکار 35 ہزار کروڑ روپیے 35 ہزار کروڑ روپیے یہ ہمارے پھوجی پریواروں کو بطریت کر چکی ہے اور اس کا بہت بڑا لاب راجستان کے ایک لاکھ سے بھی ادھک فوجی پریواروں کو ہوا ہے بھائی اور بہنوں آپ کا یہ پردھان سیوک یہ کام اس لیے کر پا رہا ہے کیونکہ ہمارے لیے خود سے بڑا دل ہے اور دل سے بھی بڑا دیش ہے اسی بھاونہ کے ساتھ ہم نرانتر پوری امانداری سے دیش کے ایک ایک جن کی سیوہ میں جھٹے ہیں ساتھیوں جائے جوان جائے کسان جائے بجیان موسیقی موسیقی